اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا آسٹ آدیل اور آج اکنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم توشیبہ کپنی کے ڈیسی انورڈر ایر کنڈیشنر میں جو ایر اسکورڈ آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس توشیبہ کا ایر کنڈیشنر ہے آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے آپ کے آفیس میں ہے یا آپ ایک ایسی ٹکنیشن ہے اور آپ کی ورکشاہ پہ آپ کی ورکشاہ میں توشیبہ کا ایر کنڈیشنر آ جاتا ہے جو ایر کنڈیشنر آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کئی کمپلین پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایر کنڈ دے رہا ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو ایر کنڈ کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو یاد ہوں گے تو آپ اس کا جو فارٹ ہے وہ آسانی سے ٹریس کر لیں گے اگر آپ کو دوستو ایر کنڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ اس ایر کنڈ کا کیا فارٹ ہے آپ آل پارٹس کو چیک کریں جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کو کافی مشکلات بھی آئیں گی تو دوستو کپنیاں اسی لیے یہ ایر کنڈ دیتی ہیں تاکہ جو ٹکنیشن ہے اس کو فارٹ ڈوننے میں آسانی ہو تو ان ایر کنڈ کو دوستو آپ نے پاس آپ سیف کر لیا کریں تاکہ آپ جہاں بھی کام پر جائیں وہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ اپنی ورشاہ میں ان کو نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں موبائل میں سیف کر سکتے ہیں تاکہ دوستو آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کام کرنے کے دوران آسانی ہوگی تو آج دوستو ہم تشیبہ میں جو بھی ایر سکوڈ آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بھیل دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو اس طرح ریٹ کلر کا سبسکرائب دیکھو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کا دینا ہے تاکہ میری جو ابھی دوستو نیو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو اس وقت مل جائے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ کے تشیبہ ڈیسی انورٹر ایر کریشٹر میں پی ڈبل ٹو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ انڈور فین موٹر کا آئے گا تو دوستو انڈور فین موٹر جس کو بلور موٹر بھی کہا جاتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے نہیں چال رہی یا اس کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل ویری سلو ہے بہت سلو ہو چکی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ فارٹ آ سکتا ہے تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے اس موٹر کو چیک کرنا ہے یا اس کے جو کپسٹر ہے وہ بھی جال سکتا ہے آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ نے اس کو جو یہ ختم کرنا ہے تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا دوستو نیکس جو ایرر کورڈ ہے وہ ہے پی وان فائیو ٹھیک دوستو اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انڈورٹر ایر کرشن میں پی وان فائیو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارٹ ہے وہ ہے ریفریجنٹ ہے اس لیکٹ ٹھیک ہے اگر آپ کی گیس لیک ہو رہی ہوگی یا لیک ہو چکی ہے کم ہو گئی ہے تو یہ ایرر کورڈ اس وجہ سے آتا ہے تو آپ نے دوستو لیکٹ چیک کرنی ہے اچھی طرح جہاں بھی ہے اس کو ختم کرنا ہے گیس فیل اپ کرنی ہے جو پریشر ہے وہ پورا کرنا ہے تو آپ کا یہ ایرر کورڈ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے وہ ہے ایل ٹوانٹی اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انڈورٹر ایر گریشنٹر میں ٹوانٹی کا ایرر کورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائیڈ آئے گا نیکسٹ 어제 ایرونٹ لگو ہے یا آوٹر میں لگو ہوتا ہے تو آپ نے دونوں جگہ چیک کرنا ہے یہ ایرونٹ دوسو اس لگایا جاتا ہے کہ جو کمانڈ دیتا ہے کہ یہ ایرورکار ٹا رہا ہے تو اس کا یہ فائٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس ایرونٹر کو چیک کرنا ہے اگر وہ خود خراب ہو چکا ہے تو ایل ٹونٹی کا ایرونٹی آ سکتا ہے تو آپ نے اس ایڈیپٹر کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورٹ ہے وہ ہے ایچ زیرو فور اگر دوستو آپ کے تشیبہ لیسی انورٹر ایرگنیشن میں ایچ زیرو فور کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ہے فوروے وال کا جو فوروے وال لگوتا ہے آؤٹڈور میں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جو کولنگ اور ہیٹنگ کو کنورٹ کرتا ہے تو آپ نے دوستو اس وال کو چیک کرنا اگر وہ خراب ہو چکا ہے تو یہ ایرر کورٹ آ سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورٹ ہے وہ ہے ایچ زیرو تھری اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انورٹر ایرگنیشن میں ایچ زیرو تھری کا ایرر کورٹ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ کرنٹ سینسر کا آئے گا تو دوستو ایک کرنٹ سینسر لگوتا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے انڈور میں بھی ہو سکتا ہے وہ آؤڈور میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے دوستو اس کرانٹ سینسر کو چیک کرنا ہے اگر وہ خراب ہے تو یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے تو دوستو اس کا کام کیا ہوتا ہے اگر آپ کا جو کرانٹ ہے ایسی کرانٹ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آرہا یا ویک ہے کوئی وائد جال گئی تو یہ اس کو سینس کرتا ہے اور اس کا ایرر کورڈ دیتا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے وہ ایچ زیرو ون کا ہے اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انویٹر ایر کنڈیشٹر میں ایچ زیرو ون کا ایرر کورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائلڈ آئے گا وہ کمپریسر ایرر سپلائی وولٹیج لور تو آپ نے دوستو جو کمپریسر ہے اس کا آ سکتا ہے اس کو چیک کرنا ہے جو سپلائی وولٹیج ہے وہ کمپریسر کو صحیح طرح سے نہیں جا رہی جس کی وجہ سے یہ ایرر کورڈ آ رہا ہے تو آپ نے دوستو چیک کرنا ہے کمپریسر کیوں نہیں چال رہا کس وجہ سے نہیں چال رہا وہ اس کے جو ٹیرمینال ہے وہ کسی وجہ سے ان کی اوپر اگر زنگ یا کارن حاج آ چکی ہے تو تب بھی یہ ایر کورڈ آ جاتا ہے تو آپ دوستو جو سپلائی وولٹیج ہے ان کو بھی چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے وہ ہے ایف تھرٹین کا اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انویٹر ایر گریشٹر میں ایف تھرٹین کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا یہ ہے آئی جی بی ٹی پاور موڈیول سینسر ایرر تو دوستو یہ ایک موڈیول لگو تا ہے جس کو دوستو آئی جی بی ٹی کا آ جاتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو چکا ہے وہ موڈیول تو یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ پی سی بکیٹ کے اوپر لگو تا ہے انڈور میں بھی ہو سکتا ہے اور آؤڈور میں بھی ہو سکتا ہے دونوں جگہ پر آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ای ٹوالف کا اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسی انویٹر ایر کنڈیشٹر میں ای ٹوالف کا ایرر کورڈ آ رہا ہے تو دوستو یہ ایرر کورڈ اس لیے آتا ہے کونیکشن ایرر پر اگر دوستو آپ کی کونیکشنز غلط لگائے گئے ہیں یا جو آر تھے اس کی جگہ نیوٹر لگا دی گئی ہے تو یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے دوستو آپ نے کونیکشنز چیک کرنا ہے یا کہیں آپ نے جوائنٹ لگایا وہ صحیح طرح سے نہیں لگا ہوا کرنٹ صحیح طرح سے پاس نہیں ہو رہا تو یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے وائس کو اور کونیکشنز کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ای زیرو ٹو کا اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیس انویٹر ایر کنڈیشٹر میں ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ہے the control panel has failed to connect تو دوستو آپ نے جو control panel ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر وہ کسی وجہ سے کونیکشنز نہیں ہے اس کا جو جیک بغیرہ ہے وہ اکھڑ گیا ہے کبھی کبھی ہیل بھی جاتا ہے یا وائر کئی سے لوز ہے تو یہ ایرر کورڈ آتا ہے تو آپ نے دوستو اس پینل کو چیک کرنا ہے تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایرر کورڈ ہے وہ ایزیرو وان کا ہے اگر دوستو آپ کے تشیبہ ڈیسین وٹر ایر گنیشٹر میں ایزیرو وان کا ایرر آ رہا ہوتا اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ انڈور پی سی بھی کا آئے گا تو دوستو انڈور کی جو کیٹ ہے اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو چکی اس میں سے کچھ مارڈول خراب ہو چکے ہیں تو یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے دوستو آپ نے اس کیٹ کو پی سی بھی کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے دوستو تشیبہ کے ایرر اس کورڈ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر دوستو کوئی کورڈ آپ کو مس لگے تو آپ نے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اگر کوئی بھی کویسٹن ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈو پسند آیا کرے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو جالتی دوستو نیکس ویڈو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک لئے اپنا حال